اسلام علیکم فرینڈز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیصل مانی کرکٹ شو سب سے پہلے ساجد خان اور نومان علی کے لیے تالیاں ہونی جائے بھئی کیا زبردست پاکستان کائنہ نے رخ بدل ہے کھیلنے کا انداز بدل ہے یہ پاکستان ٹیم وہی ٹیم ہے جو کہ شاہینوں کے دور میں اور بابروں کے دور میں جو دری بھی اور سیمی بھی لذر آتی تھی اب پاکستان جو ہے وہ لڑتی بھی اور خون و خون ہو کر بھی ہار نام ماننے والی ٹیم بن گئے بھئی ساجد خان نے آج بھئی بیٹنگ سے اور بولنگ سے کمال کر دیا اور نومان علی کو بھی پورا پورا کریڈٹ جاتا ہے بھئی خون میں لدھ پت ہو گئے ہیں لیکن بھئی پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی اومنگ نے پاکستان کے لیے کچھ بہترین کرنے کی میٹ جتوانے کی سیریز جتوانے کی اومنگ نے ان دونوں کو سپر سٹار بنا دیا ہے پاکستان کے لیے بھئی میں ساؤ شکیل کی سینچری کا کریڈٹ نہیں لے رہا ہوں بھئی نو ڈاؤڈ 134 رنگ کی کمال لین کے لیے لیکن بھئی اس سیریز کے جو مین آف دا میچز اور مین آف دا مومنٹس بن رہے ہیں وہ بن رہے ہیں بھئی ہمارے نومان علی اور ساجد خان ان دونوں نے جب سے بھئی جو پرانا ایرا جو دوستی یاری کا ایرا گیا ہے ختم ہوا ہے جان چھوٹی ہے ہماری ان دونوں نے پاکستانی ٹیم کے اندر ایک نئی جان پھوک دی ہے ایک مری ہوئی ڈڑی ہوئی سیمی ہوئی پاکستان ٹیم جس کو ہر ٹیم پاکستان کے اندر آ کر مار کر جاتی تھی اب وہ پاکستان ٹیم اپنے ہوم گرانڈ میں دوبارہ سے سر اٹھا کر میچز جیت رہی ہے اور میچز جیتنے بھی جاری ہے اور انگلینڈ کو جس نے ہمیں لگاتار ہوم کنڈیشن کے اندر چار میچز ہروایا تھے اور ہمیں ضریل و خوار کر رہے تھے بابر آزم اور شاہین کے دور میں اب ہم انہی کو ہرانے جا رہے ہیں سیریز زبردست بات ہے بھائی میں روتا رہتا تھا اپنی لائف شٹیمز میں اور اپنی ویڈیوز میں کہ بھائی انڈیا سے سیکھو انڈیا سے سیکھو اور آخر خار انہوں نے انڈیا سے کھیلنا سیکھ لیا ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کے پاس بھی روی چندر ایشفن اور رویندرہ جڈے جا مجود ہیں نومان علی اور ساجد خان کے روپ میں علاقے آج بڑا عجیبوں قریب دین ہوا ہے انڈیا جو ہے اپنے ہوم کنڈیشنز میں سپن ٹریک بنا کر فساب ہے نیوزینر کے خلاف لیکن پاکستان سپن ٹریک بنا کر انگلینڈ کو ماننا جا رہا ہے کل اور ایک ہسٹوریکل جو ہماری ایک جیت آنے والی ہے کل جس کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے یہ وہ پلیئر ہے نومان علی اور ساجد خان جن کی نہ کوئی پی آرہا ہے نہ سوشل میڈیا میں ان کے کوئی واہ واہ ہوتی ہے جیسے کنگ کی ہوتی تھی شہین کی ہوتی تھی جنہوں نے پاکستان ہڈنگ کا بیرر کیا بتا انہوں نے صرف اور صرف اپنے پیشن سے پاکستان ٹیم کے لیے کھیلنے کی جستدو کیے اور کامیاب ہو رہے ہیں اس میں تو ویل ڈان ان دونوں کو اور انڈیا کی تھوڑی معیش کی بات کرتے ہیں انڈیا اس ٹائم پہ بھسٹ چکا ہوا ہے انڈیا کے اندر ہ ٹیکٹیس سیریز کا جا رہا تھا گورٹر گواز کا ٹروفی سے پہلے وہ نیوزینین کی ٹیم انڈیا کو انڈیا کے انٹر ٹیسٹ سیریز ہرانے جا رہی ہے بھائی بارہ سال سے پیشلے تقریباً بارہ سال سے انڈیا اپنے ہوم کنڈیشن کے اندر کوئی بھی جو ہے سیریز نہیں آ رہا ہے ٹیسٹ کی تو ایک ریکوڈ بن سکتا ہے کل تو کل ٹیسٹ کرکٹ کا اسٹوریکل دن ہے پاکستان تو یقیناً کل اپنا میچ تمام کر لے گا اور ایک بڑی ج مزید لے گا اور سیریز جیتے گا ٹو ون سے انڈیا کے خلاف انڈیا کا میچ ہو سکتا ہے کہ ایک دن اور مزید پینڈنگ ہو جائے لیکن انڈیا کی حالت بہت پتلی ہوئی ہے اور لگ ایسا رہا ہے کہ انڈیا اس ٹیم پہ پاکستان بن چکی ہے اور پاکستان جو ہے وہ انڈیا بن چکی بھی ہے سب کانٹیننٹ کے اندر اور یہ انبینیوبل ہے کہ کچھ ہی عرصے کے اندر ایک منیجمنٹ کے بدلنے کی وجہ سے اور دو کھلاریوں کے آنے کے پیسے آپ کی ٹیم کہاں سے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے مل تف سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ